میری پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے جو کافی دنوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سادھی کی پہلی رات میہ بیوی کی بیچ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں کیا اگلے دن ہم دوستوں کے ساتھ وہ بیان کر سکتے ہیں کیا ہم ان باتوں کو یا اس رات کو جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بتا سکتے ہیں کیونکہ آج کل کے معاصرے میں یہ عام ہو گئی ہیں یہ سب چیزیں عام باتیں ہو گئی ہیں سادھی کی بات میہ بیوی کی بیچ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات میں مستی میں یا مجی میں سب شیئر کر دیتے ہیں اور سب چیزیں بتا دیتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے اسلام اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں تو میرے پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سادھی کی پہلی رات میہ بیوی کے بیچ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کیا وہ ہم بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کے قوزت کیجئے کچھ لوگ اپنے دوستوں کو پہلی رات یعنی سواغ رات میں بیوی کے ساتھ کی ہوئی باتیں اور حرکتیں یعنی جو میہ بیوی کے بیچ جو بھی چیزیں اس رات کو ہوتی ہیں یا جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب چیزیں دوستوں کو بتاتے ہیں دوستوں کو سناتے ہیں مجھے لے لے کر یہ سب چیزیں سنایا جاتا ہے دلہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے اور دلہ اپنے سہیلیوں کو بتاتی ہے اور سنانے والا اور سننے والے اسے بڑے خوزی کے ساتھ مجھے لے لے کر سنتے ہیں آپ کو بتا دے یہ بہت ہی جاہلانہ طریقہ ہے اور یہ بہت گلت عمل ہے بھلا اس سے زیادہ بیشہمی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ابو دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر چار سو سات جس میں لکھا ہے زمان جہالیت میں لوگ اپنے دوستوں کو اور عورتیں اپنی سہریوں کو رات میں کی ہوئی باتیں اور حرکتیں بتایا کرتے تھے چنانچہ جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اسے سکت ناپسل فرمایا اور ارشاد فرمایا جس کسی نے صحبت کی باتیں لوگوں میں بیان کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان عورت شیطان مل سے ملے اور لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام صحبت کرنے لگے تو میری پیارے دوستو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات جب پتا چلی تو انہوں نے بھی اس بات کو بہت زیادہ سکتی کے ساتھ ناپسل فرمایا اسلام اور شریعت میں ایک چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے میہ بیوی کے بیچ جو بھی چیزیں ہو وہ کسی تیسرے کو نہیں بتانی چاہیے چاہے پی ہو سادی کی پہلی رات ہو یا سادی کے بعد کسی بھی وقت میہ بیوی کے بیچ اگر کوئی بات چیز بھی ہو رہی ہو تو وہ بھی کسی تیسرے کو نہیں بتانی چاہیے اور یہاں تو آپسی تعلقات کا مسئلہ ہے شادی کی پہلی رات یعنی سوہدرات میں میہ بیوی کے بیچ جو آپسی جنسی تعلقات ہوتی ہے ان کو لوگ بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے لے لے کے مستی میں سب بیان کرتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ غلط ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تو میرے پیارے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ مسئلہ سمجھ رہا ہوں گے اگر آپ کا ابھی بھی کوئی سوال ہو تو آپ نے کومنٹ کا ذریعہ پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ